بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے وزیری آزم اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کل فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ وہ جوان جنہوں نے ان حملوں کو ناکام بنایا یا بلوٹستان کے اندر یا وہ جوان جو پنجاب کے اندر متحرک ہوتے ہیں یا وہ جوان جو خیبر پختونخواہ کے اندر مختلف آپریشنز کرتے ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہوکے نہ صرف یہ فیصلہ لیا گیا بلکہ ان کو یہ بتایا بھی گیا کہ آپ کی قربانیاں بھی رائے گا نہیں جائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ریاست نے آپ کو کوئی بلکل ان کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی اور آج بھی وہی بات ہے کہ اب ایکشن کا ٹائم ہے اور ریاست پاکستان اب وہ دعو مطالبات سے اب ایکشن کی طرف جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آج پہلا بڑا اجلاس ہو گیا ہے اس اجلاس کے اندر یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں ایکشن کیسے کرنا ہے ایکشن کہاں کرنا ہے کس جہت کے ساتھ کرنا ہے اور کس طاقت کے ساتھ کرنا ہے اور یہ کام آج جی ایچ کیو کے اندر ہونے والے بڑے اجلاس کے اندر کیا گیا ہے جس اجلاس کو پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا نے چیر کیا ہے اور چیر کرنے کے بعد جو اعلامیہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جو الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں وہ خود ایک کہانی بیان کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی فورسز نے ایکشن شروع بھی کر دیا ہے اس دورے کے فورن بات جو ہے ایک شمالی وزیرستان کے اندر اہم توتہ جس کے اندر دشمن کی کہتے ہیں جان والی بات اس توتے کی گردن کو ذرا مروڑا گیا ہے اور اس کا کام تمام کیا گیا ہے یہ کون سا ایسا توتہ ہے اور یہ کن کارروائیوں میں ملوث تھا اور اس بارے میں پاکستان کی فوج کے ترجمان کا کیا بتانا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی لیکن اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک مہنز دیں نوشکی اور پنچگور والا وہ واقعہ تھا جس نے پاکستان کے ملٹری کے اور جو پولٹیکل ہیڈز ہیں ان کو اس بات کے اوپر دوبارہ سے ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو بچے کھوچے دہشتگرد ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں جو ان کے فسیلیٹیٹر ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان کا کام کیسے تمام کرنا ہے اور کل عمران خان اور جنرل باجباج جو تھے وہ خود وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ وزیر داخلہ بھی تھے وزیر علیہ بلوچستان بھی تھے نوشکی کے اندر اور وہاں پہ پرائم منسٹر نے جہاں بہت ساری باتیں کی ان جوانوں کے اپریشیٹ کیا ان کی سیلریز کے اندر ففٹین پرسٹ انکریز دیا تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم ان سے بلکل کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا جائے گا کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی بلکل جو ہے اب ایکشن کا ٹائم ہے اور کارروائی کرنی ہے اور بزاری بات ہے عمران خان نے تو بندوق چلانی نہیں ہے عمران خان نے تو لڑائی لڑنی نہیں ہے کام تو لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا ہے اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز میں جو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور آج پاکستان کی فوج کے جو سربراہ ہیں جنہاں کمر جعوید باجبہ انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر ایک بڑا اجلاس کیا اور یہ جلاس پاکستان کے کور کمانڈرز کا اجلاس تھا اور جب بھی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ معمول میں نہیں ہوتا جنہیں آپ اس کو کوئی معمولی جلاس نہیں کہتے یہ ایک غیر معمولی چیز ہوتی ہے یا کوئی غیر معمولی ہپنی ہو رہی ہوتی ہے یا غیر معمولی ہپنی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی جو فوج کی لیڈرشپ ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے اور اس کے بعد ایک علامیہ ہوتا ہے لیکن علامیہ بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن مختصر ہونے کے باوجود جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ خود ایک کہانی بتاتا ہے اور ڈریکشن دیتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا انسٹیوشن سوچ کیا رہا ہے اور پاکستان کی فوج کرنے کیا جا رہی ہے آج کا ذرا میں علامیہ کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کل انسٹیکشنز دی ہیں کل خان کا جو فیصلہ تھا ایکشن کا اس بارے میں ظاہری بات ہے غور کیا گیا ہے اور پولٹیکل گورنمنٹ کی اس چیز کو جو شیخشید ہمی آج کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس ساری چیز کو آگے پولیسز کو لے کے چلے گی اس میں پہلی بات جو آرمی چیف نے کی ہے ایک تو جناب دہشتگرد ان کے سہولتکار اور ان کے ساتھی اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سہولتکار سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوئی اسلیہ پہنچاتا ہے کوئی اکاموڈیشن دیتا ہے کوئی علاقے کی انٹیلیجنس دیتا ہے اس قسم کے لوگ ہیں جو ان کارروائیوں کے اندر جو ملیٹنٹ کارروائی ہے ملیٹنٹ ایکشن ہے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ساتھیوں سے مراد اس نیریٹیو کو جو پرموٹ کرتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ پھیلاتے ہیں ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں یا اس ایجنڈے کو عوام کے اندر پھیلاتے ہیں ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے ان سب کے خلاف وہ جو باقیات ہیں ان باقیات کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا لیکن اب آتے ہیں اس علامیہ والی لائن کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہا یہ گیا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو پاکستان کی فوج کے کور کمانڈرز کا ہوا ہے مجموعی طور پر جو ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر شراقہ کو بریف کیا گیا ہے لیکن بالخصوص بلوچستان میں ہونے والے جو حالیہ واقعات ہیں اس کے اوپر جامع بریفنگ دی گئی ہے اور جو ان کو کانٹر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان کی فوج کے سربرا اور پاکستان کے جو کور کمانڈرز ہیں انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور ساتھی یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاک فوج اس سے آگے جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایکشن کا فیصلہ جو پرائم منسٹر کا ہے پاکستان کی فوج نے آج اس کے پر سر جوڑا ہے اور اب وہ کسی بھی جگہ پہ ہو وہ بلوچستان ہو وہ پنجاب ہو خیبر پختونخواہ ہو سندھ ہو وہاں پہ اب ان کو باقاعدہ ان کی ڈیپ روٹس جو ہیں وہاں تک ان کو جھنجوڑا جائے گا آگے چلتے ہیں میں نے کہا کہ اب ایکشن کا ٹائم ہے تو ایکشن ہونا شروع ہو گیا ہے ایکشن ہونا کیسے شروع ہو گیا ہے ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے جو ہم نے واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ زلہ کورم کے اندر پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہوئے ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے اس بارے میں کچھ ہوش ربا انکشافات آئے ہیں ہوش ربا انکشافات یہ ہیں کہ اس میں کچھ ایسی گنز ہیں جو عام طور پر بڑے پروفیشنل فوج کے سنائپرز استعمال کرتے ہیں یا جس کو اب کہتے ہیں نائٹ وینٹ ٹکنالوجی وہ ہے اور یہ جو نوشکر پنجگور میں ہوا ہے ان دہشتگردوں کے پاس بھی وہی ٹکنالوجی تھی نائٹ وینٹ اور وہاں پہ تصویریں آئی ہیں جہاں پہ پاکستان کی چیک پوسٹ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ معمول کا نہیں ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ کئی مہینے کی ٹریننگ وہ لے کے آئے ہیں یا کم از کم کسی پروفیشنل فوج نے ان کو ٹرین کیا ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویپن کو اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنا بھی خود ایک سوال ہے لیکن شاید وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کئی مہینے کی ٹریننگ پروفیشنل کی ٹریننگ جو ظاہری بات ان کو کسی نے دی ہے وہ کون ہے یہ امپورٹنڈ نکتہ ہے اب اس چیز کو لے کے کیا پاکستان کی فوج وہاں پہ خاموش بیٹھ جائے گی کیا پاکستان کی فوج کے پاس وہ ٹکنالوجی نہیں ہے اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں جو ایکشن والی بات ہے ایکشن والی بات شمالی وزیرستان کے اندر لی گئی ہے شمالی وزیرستان کو سمجھنے ایسی ضروری ہے کہ شمالی وزیرستان پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہے یہاں مومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں سے دہشتگرد یہاں فرار ہو کے آکے کارروائیاں کرتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کی فوج جب سروں کی قیمتیں لگاتی ہے اور جو ایکشنز لیتی ہے تو اس بنیاد کے اوپر یہاں سے فرار ہو کے افغانستان جاتے ہیں میں آپ کو شمالی وزیرستان والے ایکشن میں بتانے سے پہلے کہ کون مارا گیا ہے کیسے مارا گیا ہے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے آئی ایس پی آر کے علامیہ میں یہ بات کی گئی ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں جو مقامی عبائدین ہے جو قبائلی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کو یقین دلائیا ہے کہ اب آپ کو آن گراؤنڈ جو سپورٹ ہوگی لوگوں کی پہلے سے زیادہ ہوگی تاکہ آپ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکیں اب آتے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے جو شمالی وزیرستان میں ہوئے آئی ایس پی آر نے اس بارے میں علامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آٹھ اور نو فروری کی جو درمیانی شعب ہے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے اور شمالی وزیرستان کے علاقہ شیبہ کا وہاں پہ ایک مقابلہ اور اس مقابلے کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ ایک اہم کمانڈر مارا گیا ہے اور یہ جو کمانڈر ہے یہ تارگیٹ کلنگ کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا اور اس کے لاغبہ اغواب راہ تاوان وہاں پہ فورسز کے لوگوں کو یا جو گورنمنٹ ایپلائز ہیں یا جو پرومنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے پھر اس کے حوالے سے پیسہ جنریٹ کر کے یہ مختلف تنظیموں کو جو ہے وہ پہنچ جاتا تھا اور پھر اس کے پاس سے بھی بہت زیادہ اسلیہ بارود اور جدید ٹکنالوجی جو جدید ٹکنالوجی والا جو اسلیہ ہے وہ برامد ہوا ہے اور اس کا نام ہے جی عرفان عرف ابو دردہ اس کا نام ہے اور یہ آج انجام کو پہنچا دیا گیا ہے اور آئی اس پیار نے باقاعدہ اس بارے میں تصدیق بھی کر دی ہے یہ اب تک یہ اپڈیٹ سی مجھو مرد راز گوندل کو فیس بک ٹوٹر انشاء گیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکائب کی جگہ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ